موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آیاز اسلام سے خفے سنیئے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ آج اسلام آباد میں وزیراعظم کے زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں داخلی اور خارجی سلامتی کے امور پر تفصیلی غور کیا گیا اقتصاد درابطہ کمیٹی نے آر ایل اینجی پر چلنے والے بجلی کے منصوبوں کی ادائیگی کے لیے سترہ عرب روپے جاری کرنے کی منظوری تھی ہے وزیراعظم کی خصوصی ہدایت پر افغانستان میں زلزلے کے متاثرین کے لیے امدادی اشیاں سے لدے ٹرک آج رات خوست کے لیے روانہ ہوں گے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے سری لنکا کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے اٹھارہ رکنی قومی سکوارٹ کا اعلان کر دیا اور اب قبریں تفصیل کے ساتھ قومی سلامتی کمیٹی کے بند کمرے کے اجلاس میں جو آج وزیراعظم شہباز شریف کے زیرہ صدارت اسلام آباد میں ہوا طریقے طالبان پاکستان کے ساتھ باتچیت اور پاکفان سرحد کی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا قومی پارلیمانی اور سیاسی قیادت ارکان پارلیمان اور اسکری قیادت نے اجلاس میں شرکت کی اجلاس کو پاکستان کو درپیش داخلی اور خارجی سلامتی کے خطرات سمیت ملک کی مجموعی سلامتی کی صورتحال اور ان سے نمٹنے کیلئے سلامتی کے مطالقہ اداروں کے جانب سے کیا گیا اقتماد کے بارے میں آگاہ کیا گیا اجلاس کو پاکستان اور افغانستان کے سرحد کے انتظامی امور سے مطالق آگاہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان نے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے ہمیشہ انتہائی ذمہ دارانہ کردار ادا کیا اور یہ آئندہ بھی جاری رہے گا اجلاس میں اس اعتماد کا اظہار کیا گیا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی حرگز اجازت نہیں دی جائے گی اجلاس میں کہا گیا کہ پاکستان کے دہشتگردی کے خلاف کوشش اور قربانیوں کو دنیا نے تسلیم کیا ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے آرل اینجی پر چلنے والے بجلی کے منصوبوں کو ادائیگی کے لیے ستنہ ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دی ہے یہ منظوری آج اسلام آباد میں وجہ خزانہ مفتہ اسمائل کی صدارت میں کمیٹی کے اجلاس میں حویلی بہادر شاہ بکی اور بلو کے سمیت مختلف بجلی منصوبوں کے رقم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دی گئی اجلاس میں بجلی پیدا کرنے والے آزاد منصوبوں کی دوسری قسط ادا کرنے کے لیے پاور ڈیوین کو چھانوے ارب تین کروڑ روپے فراہم کرنے کی منظوری بھی دی گئی اجلاس میں تین ماہ کے مدت میں کے الیکٹرک کے لیے آشاریہ پانچ سات ایک روپے فی جونٹ اضافے کی منظوری دی گئی اجلاس میں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہو کشمیر کے مہاجرین کی آزاد کشمیر میں مستقل آبادکاری کے لیے تین ارب سے زیادہ روپے کے منظوری دی گئی چینی بینکوں کے کنسورشیم نے آج پاکستان کو دو ارب تیس کروڑ ڈالر کرز کی فراہمی کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کر دی ہیں یہ رقم ایک سے دو روز میں فراہم کر دی جائے گی یہ بات وزیر خزانہ مفتہ اسمہین نے آج ایک ٹوئیٹ میں کہی انہوں نے معاہدے کے لیے سہولتکاری پر چین کی حکومت کا شکریہ ادا کیا خارجہ امور کے بارے میں وزیر مملکت دینا ربانی کھر دولت مشترکہ کے سربراہان مملکت کے چھبیسویں دو روزہ اجلاس میں پاکستانی وفت کی ایک عادت کریں گی جو جمعہ کروس روانڈہ میں منقض ہو رہا ہے وزیر مملکت اجلاس کے موقع پر کئی عالمی رہنماؤں سے دو طرفہ ملاقات ایک کریں گی دولت مشترکہ کے چون ممالک کے رہنماؤں دیگر مسائل کے ساتھ نوجوانوں ٹیکنالوجی جدت اور متعدد عالمی چیلنجز سے مطالق امور پر غور کریں گے چیئرمن جوائن چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے اس عزم کا عیادہ کیا ہے کہ پاکستان اور اٹلی کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں جو آمن دفاع سلامتی سے مطالق تمام اہم امور پر ہم اہنگی پرمبنی ہیں واج راول پنڈلی میں اٹلی کے مسلحہ افاج کے دیفنس سٹاف ایڈمیرل گوزف کے وہ ڈپروں سے گفتگو کر رہے تھے جنرل دیم رضا نے کہا کہ دفاعی تعاون سمیت مختلف شعبوں میں موجودہ تعلقات کو مزید بست دینے کے شاندار مواقع موجود ہیں ملاقات کے دوران اٹلی کے چیف آف ڈیفنس سٹاف نے پاکستان کی مسلح افاج کی پیشہ ورانہ اہلیت کو سراحہ اور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ان کی قربانیوں کا اعتراف کیا یورپی یونین کا ایک مونیٹرنگ مشن آج اسلام آباد پہنچا ہے جس کا 27 بن لکوامی کنونشنز پر عمل درامت کا جہزہ لینا ہے جس پر پاکستان نے دستخط کر رکھے ہیں یورپی یونین مشن نے پاکستان میں ایک بیان میں کہا ہے کہ وفت میں یورپی کمیشن کے ٹریڈ اینڈ ایمپلائمنٹ سوشل ایفیس اور انکلوین کے ڈیریکٹریٹ جنرل اور یورپی ایکسٹرنر ایکشن سروس کے اہددارہ شامل ہیں افغانستان میں زلزلے کے متاثرین کے لیے امدادی اشیاء سے لڑھے ٹرک آجات خوست کے لیے روانہ ہوں گے وزیراعظم دفتر سے جاری بیان میں وزارت خارجہ قدرتی آفات سے نمٹنے کا قومی ادارہ اور دیگر مطالقہ حکام امدادی اشیاء کی روانگی اور افغان حکام کے حوالے کرنے کے عمل میں ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں امدادی سامان وزیراعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر افغانستان بھیجا جا رہا ہے جس میں خیمے، ترپال، کمبل اور عدویات شامل ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے سری لنکا کے دور دورے کے لیے اٹھارہ رکنی قومی ٹیسٹ سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے بابرعظم دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں قومی ٹیم کی قیادت کریں گے پہلا ٹیسٹ میچ اگلے مہینے کی سولہ سے بیس تاریخ تک گال جبکہ دوسرا ٹیسٹ اگلے مہینے کی چوبیس سٹھائیس تاریخ تک کولمبو میں ہوگا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے یہ ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے ریڈیو.cov.p کے اور آپ ہمارے فیس بک کے لنگ ریڈیو باکستان نیوز افیشل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹیمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں